دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پرجاپتی نیوز میں ہوای یاترہ کے بارے میں کچھ ایسے راز جو کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کو پتا چلے دوستوں جب آپ چالیس ہزار فٹ اوپر ہوای جہاز میں یاترہ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ کامنا کرتے ہیں کہ آپ کی یاترہ سفل ہو لیکن دوستوں ذرا ٹھہر جائیے کیونکہ پلین کے اندر ایسی بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے اس لیے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایروپلین سے جوڑی کچھ ایسی رہسے میں باتیں بتانے والے ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ پوری طرح سے دنگ رہ جائیں گے تو دوستوں تیار ہو جائیے اس رومانچک ویڈیو کے لیے لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بیل آئیکن بھی دکھ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستوں اگر آپ کبھی ایروپلین پر بیٹھے ہیں تو آدھے سے زیادہ ٹائم تو آپ کا ادھر ادھر دیکھنے میں نکل جاتا ہوگا لیکن اگر کبھی خوش قسمتی سے آپ کو وینڈو سیٹ مل گئی ہوگی تو آپ نے وینڈو پر ایک چھوٹا سا چھید بھی ضرور نوٹیس کیا ہوگا جسے دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں سوالوں کی چوہے دوڑنے لگے ہوں گے کہ یہ چھید کیوں ہیں کہیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا یہاں یہ کیسے آگیا وغیرہ وغیرہ تو دوسروں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے اس چھید کو دیکھ کر آپ کو گھبرانے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے کیونکہ اسے ہماری سیفٹی کے لیے ہی بنایا گیا ہے اب جیسے کہ آپ پین کے کیپ میں ہلکا سا ہول دیکھتے ہیں تاکہ ائر پریشر بنا رہے اور اسی طرح سے ایروپلین کی کھڑکی میں بھی چھید ہوتا ہے تاکہ ائر پریشر بنا رہے اور فلائٹ کی اڑان میں کوئی بھی دکت نہ آئے تو دوستوں اب جب کبھی بھی آپ کھڑکی والی سیٹ پر وہ چھید دیکھیں نا تو گھبرانا مت کیونکہ وہ آپ کی ہی سیفٹی کے لیے بنایا جاتا ہے The truth about mobile electronic device اچھا دوستوں اکثر آپ جب پلین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنا فون سوچ آف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس بات کو نظر انداز کر کے بہت کم لوگ ہی اپنا فون سوچ آف کرتے ہیں یا پھر اگر آنکھڑوں کی بات کرے تو دس میں سے آٹھ لوگ اپنا فون آف نہیں کرتے کیونکہ انہیں تو لگتا ہے کہ انہیں فالتوں میں ایسا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا دے کہ آپ کا ایک فون آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے کیونکہ آپ کے فون کی radiation interference create کرتی ہے جس کی وجہ سے پلین کے radar system اور communication system میں دکھت آ سکتی ہے جس وجہ سے پلین crash بھی ہو سکتا ہے اس لیے اب سے پلین میں mobile phone چلانے والے پہلے یہ سوچ لیجئے گا اس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اوپر سے اگر پلین کی crew member نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو پلین سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور ایسا کئی بار ہوا ہے جہاں پر لوگوں نے جب فون off کرنے سے منہ کر دیا تو انہیں پلین سے باہر نکالنے کے بعد ہی پلین چلی تھی the food you eat اب دوستوں آتے ہیں ایروپلین کے کھانے پر کیونکہ ہوای یاتھرہ کرتے سمجھ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ٹکٹ کے پیسے زیادہ دیئے ہیں تو ہم کو کھانا بھی اچھا ملے گا تو دوستوں اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط فہمیں اپنے من سے ہٹا دیجئے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس کا سب سے بڑا ایکزامپل تو یہ ہے کہ جو کھانا پلین کے پیسنجرز کو دیا جاتا ہے وہ پلین کا کوئی بھی crew member نہیں کھاتا specially وہاں کے پائلٹ کو تو وہ کھانا بلکل نہیں دیا جاتا کیونکہ کہیں اگر اس کھانے سے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی دیے جانے والے پانی کی بات کی جائے تو زیادہ تر ایروپلین میں جو پانی آپ کو دیا جاتا ہے وہ tap water ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ایر ہوسٹیز پانی پیتی ہیں تو وہ اپنی ایک الگ سے بوتل میں پانی پیتی ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہوتی ہیں اس لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ تھوڑی دیر بھوک مار دیجئے لیکن ایروپلین کا انہائیجینک کھانا کھانے سے بچ جائیے دوستو جب کبھی بھی آپ کلین پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو سندر سندر ایر ہوسٹیز دیکھتی ہوں گی جن کے چہرے پر ہمیشہ مسکان ہوتی ہے اور وہ سب سے بہت پیار سے بات کرتی ہے لیکن کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی اس مسکان کے پیچھے کتنے سارے راز چھپے ہوئے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں ایر ہوسٹیز کو ان کی لائف سٹائل سے لے کر بہت سی باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اور انہیں اپنا وزن بڑھانے کے لئے سخت منع کیا جاتا ہے دبی تو آپ نے کسی بھی ایر ہوسٹیز کو زیادہ وزندار نہیں دیکھا ہوگا جس کے لئے دوستو انہیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی لائف سٹائل بھی بہت ڈیفکلٹ ہوتی ہے ہمیں تو انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کافی خوش ہیں لیکن ان کا ورک شیڈیول کافی کٹھن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں اگر پیسے پلین ٹکٹ میں بچ جائے تو کسے برا لگے گا تو دوستو پلین ٹکٹ میں پیسے بچانے کے کئی سارے طریقے ہیں جس میں سے پہلا تو یہ کہ ہفتے میں کچھ دن پلین ٹکٹ سستی ملتی ہے جیسے کہ یو ایس میں ویڈنس ڈے اور سیٹرڈے یہ دو ایسے دن ہے جب پلین ٹکٹ کا ریٹ لو ہوتا ہے اور آپ اس دن ٹکٹ بک کروا کر اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی کنٹری میں کون سا ڈے ٹکٹ کا پرائز لو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ پلین میں سفر کرنے سے چار دن پہلے اپنا ٹکٹ بک کروا لیجئے اس سے آپ کو پلین میں صحیح ریٹ پر سیٹ مل جائے گی کیونکہ جیسے جیسے پلین میں سفر کرنے کا دن نزدیک آتا ہے ویسے ویسے ٹکٹ کے پرائز ہائی ہوتے ہیں اور تو اور اگر آپ گروپ ٹرپ پر جا رہے ہیں تو یہ ضرور دھیان رکھیں کہ سب لوگ اپنے اپنے ٹکٹ الگ الگ خریدیں کیونکہ ایک ساتھ چار پانچ ٹکٹ خریدنے سے سیٹ تو آس پاس مل جاتی ہے لیکن پرائز بھی کافی لگتا ہے ایسے میں اگر آپ الگ الگ ٹکٹ خریدیں گے تو کافی پیسو کی بچت ہو سکتی ہے اور ہمیں یہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ آس پاس بیٹھنے سے زیادہ ضروری پیسے بچانا سمجھیں گے تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا یہاں وقت ہے آپ سے الویدہ لینے کا سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہند جا بھارت دوستوں آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے